السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار چند روز قبل ہم نے ایک بہت ہی افسوسنا خبر دیکھی قابل مزمت خبر دیکھی جب سویڈن کے اندر ناؤزباللہ ناؤزباللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی جس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ایک دھچکہ دیا ایک تکلیف پہنچائی لوگوں کو اس پر بہت زیادہ غم ہوا بہت زیادہ لوگ غصے میں ہیں لوگ بہت زیادہ سیخ پاہ ہیں دنیا بھر سے اس کی مزمتیں کی جا رہی ہیں اور لوگ اس وقت سویڈن کے خلاف سویشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں دنیا بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور نان مسلم بھی اس وقت مسلم امہ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ سویڈن نے ایک بہت غلط ایکٹ کی ہے ہم نے دیکھا کہ پیوٹن جو روس کے صدر ہیں وہ بھی اس کی مزمت کر رہے ہیں قرآن کو سینے سے لگا رہے ہیں اور سویڈن کے خلاف وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں اگر ایسا ہو تو ہم اس پر سخت سزا دیں گے آج جو خبر میرے سامنے ہے وہ یقینی طور پر بہت زیادہ چونکا دینے والی خبر ہے آپ کے سامنے جو اس ویڈیو کا تھم نل ہوگا اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ آج کی بہت ٹاپ اور بہت ہی اپورٹن نیوز یہ ہے کہ رجب طیب اردوان یعنی کہ ترکی کے جو دوبارہ سے اس وقت صدر بن چکے ہیں انہوں نے سویڈن کی رکنیت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے نیٹو کے حوالے سے آپ نے ٹھیک سنا اس وقت یہ خبر سوشل میڈیا پر بھی ٹاپ ٹرنڈ میں شامل ہے اور تمام طرح جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو ریپورٹ کر رہا ہے بہت بڑی اس کو ڈیویلیپمنٹ کہہ رہا ہے کہ آخر مسلمان وہ اس وقت اتنے زیادہ غصے میں تھے سویڈن کی اوپر اور اس کی مضمتیں کر رہے تھے قرآن برنے کے ایک افسوسنا اینسینٹ کے حوالے سے ایسے کروشل مومنٹ پر کس طرح سے رجب طیب اردوان جو ہیں جن کو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید ایک اسلامی ہیرو ہیں اور ایک ایسے ملکیں ہیں جس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں خبر میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آخر سویڈن کی یہ جو نیٹو رکنیت ہے اس کی حمایت کرنے سے ترکی جو ہے وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایمپورٹنڈ ڈیویلیپمنٹ بتاؤں خبر ناظرین یہ آج سامنے آئی کہ ترکی نے نیٹو سربراہی جلاس سے چند گھنٹے قبل سویڈن کی نیٹو رکنیت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا یہ سویڈن کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے جس نے گزشتہ سال نیٹو میں شمولیت کے لیے سخت جدو جہد میں گزارا اس کے علاوہ ناظرین نیٹو ممالک کے فوجی تحاد کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ترکی کی جانب سے سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کی حمایت کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا ہے اور وہ ترک پارلیمنٹ سے اس کی توسیق کو یقینی بھی بنائیں گے اس کے علاوہ سویڈن کے وزیر آزم جو ہیں انہوں نے یہ اس اعلان کو بہت یہ خوش آئند اعلان قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور سویڈن کے لیے ایک یہ بہت تاریخی دن ہے اس سے پہلے کہ میں کہانی آپ کو بتاتا ہوں دوسری جانب جو امریکہ ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو ہے نا ساتھی اتحادی وہ امریکہ جو ہے وہ زور دی رہا تھا بہت عرصے سے ترکی کے اوپر کہ وہ ایسا کرے اور ایسا فائنلی ہو گیا ہے کیا یہ کوئی سادش کا حصہ تھا یہ تمام طرح معاملہ یا جو طیب اردوان ہیں ان کی اپنی مرضیس کے اندر شامل تھیا پریشر میں آگے ہیں وہ الگ بحث ہے اچھا امریکی صدر جو بائیڈن نے ترک صدر اردوان کے جانب سے تیزی سے توسیق کے ساتھ آگے بڑھنے کے عظم کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ میں علاقے میں دفاع اور ڈیٹرنس کو بڑھانے کے لیے صدر اردوان اور ترکیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں میں وزیر آزم اور سویڈن کو ہمارے بتیسویں نیٹو اتحادی کے طور پر خوش آمدید کہنے کا منتظر ہوں وہ پہلے سے آپ کو معلوم انتظار کر رہے تھے اور طیب اردوان صاحب نے ان کا انتظار جو ہے اس میں کمی تھوڑی کر دی اور یہ فیصلہ انہوں نے کر لی ہے اچھا اس کے علاوہ جرمن جو ہیں وزیر خارجہ ان کا بھی سیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے وہ کہتی ہیں سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر انہوں نے اس کو بڑا خوش آئند کہا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ زیادہ محفوظ ہیں یہ تمام تر ڈیٹیل اس وقت سوشل میڈیا پر تمام تر اخبارات پر اس وقت موجود ہے آپ اس کی تمام تر جو تفصیل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں نیٹو کے اکتیس ارکان میں سے ایک کے طور پر ترکی کے پاس یہ گروپ میں شامل ہونے والے کسی بھی نئے ملک کو ویٹو کا جو پاور ہے جو اختیار ہے وہ حاصل ہے لیکن اس نے اس پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے جو کہ بہت بڑی امپورٹنٹ اس سٹیج کے حوالے سے ناظرین یہ یہ وہی ترکی ہے یہ وہی ملک ہے جس نے کچھ ہی عرصہ قبل اس کی مضمت کی تھی اور کہا تھا کہ کسی طور پر بھی جو ہے سویڈن کو اور فن لینڈ کی بات ہم جب چال رہی تھے کہ ان کو رکنیت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ناؤزبلا بے حرمتی کی اور جو ایک اہم چیز جس پر بہت زیادہ اتراز کرتا رہا ہے ترکی وہ کچھ ایسی چیزیں جس پر وہ کہتا تھا کہ نہیں ان کو یہ نہیں ملنی چاہیے رکنیت وہ بھی اس وقت تمام تر جو تحفظات ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں لیکن پھر بھی ترکی کا اس بات پر جیسے کہ میں بتایا کہ ایک واضح تاریخ ہے ان دونوں ممالک کے درمیان جو میرے سامنے اس وقت لکھی آ رہی ہے کہ نیٹو کے سربران نے اسے ایک تاریخی قدام تو قرار دیا لیکن اس بات پر زور دیا کہ سویڈن کب فوجی تحاد میں شامل ہوگا اس کے لیے واضح تاریخ نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس کا انحصار ترک پارلیمنٹ پر ہے کہ رجب طیب اور دوان یہ بات جانتے ہیں کہ سویڈن کی جو حکومت ہے ان کی سرپرستی میں ناؤزو بللہ یہ قرآن کا یہ افسوسناک واقعہ پیش ہے قرآن کی بے حرمتی کرنے کا ان کی عدالت نے پرمیشن دے دی کہ آپ قرآن کو جلاج سکتے ہیں وہاں کی پولیس نے اس پر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی تو پھر کس طرح سے آپ ایسے ملکے ساتھ جب تک اس معاملے کا کچھ حل نہیں نکلتا ان لوگوں کو سزائے نہیں دی جاتی تب آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو اس پر سوچنا چاہیے تھا کہ مسلم امہ اور مسلمانوں کے رضبات ہیں وہ کس قدر ان کو ٹھیس پہنچے گی آپ کے اس فیصلے سے آپ کے جو بھی مفادات ہیں وہ میں نیکسٹ ویلاغ میں دنیا کے سامنے ضرور رکھوں گا تمام تفصیلات بتاؤں گا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا لیکن آج کے اس ویلاغ میں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ایک بہت امپورٹنٹ اس سٹیج پر ڈیویلپمنٹ ہے جس نے بہت سارے ممالک کی جو ترجیحات ہیں جو ان کے دھڑے ہیں اس کو ڈیفینیٹل ایکسپوز کر دی ہے اور اس کو ڈیفائن کر دی ہے کہ کون اس وقت کس کے ساتھ کھڑا ہے اور میں بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں اس پر زیاری بات ہے ڈیپلومیٹک چلیں گے لیکن طیب اردوان کے حوالے سے بہت ساری باتیں پہلے بھی یہ چلتی رہی کہ وہ ہمیشہ سے ڈیپلومیٹک رہتے ہیں وہ اس طرف بھی کھیلتے ہیں وہ اس طرف بھی کھیلتے ہیں اور یہ تمام طرح جو ویسٹرن بلوگ ہے ناظرین وہ اس چیز کو بہت خوبی سمجھتا ہے کہ طیب اردوان جو ہیں وہ دونوں طرف جو ہے وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور وہ پولیٹکس کرتے ہیں ایسے معاملات پر اور آج کی یہ جو خبر ہے یہ یقینی طور پر ایک بہت امپورٹن ڈیویلیپنٹ ہے طیب اردوان کے اس سٹیپ کے حوالے سے خیر ناظرین اس پر جو بھی ڈیویلیپنٹ ہوگی اس حوالے سے میں آپ کو یقینی طور پر اپ ڈیٹ رکھوں گا فی الوقت کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعا میں آتھ رکھیں اللہ حافظ